بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سباکاشف ہے اور جماعت حشتم کی آج کی اس ویڈیو میں سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے محاسن بیان تلمی تو آئیے تلمی کے بارے میں جانتے ہیں تلمی کسے کہتے ہیں تلمی کا استعمال شائری میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تلمی کے لوگوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں اسطلاح میں تلمی سے مراد ایک لفظ یا مرکب الفاظ جن کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے کیونکہ پورا واقعہ شیر میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہ شیر ملاحظہ کیجئے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا شیر پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ پر حضرت ابراہیم کے پختہ ایمان اور کامل یقین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تلمیہات کی اقسام تلمیہات کی دو اقسام ہیں عدوی تلمیہات عدوی تلمیہات میں انبیاء کرام کے قصے، فرشتوں کے تذکرے، جنت اور دوزک کے نظارے، بادشاہوں کے قصے شامل ہوتے ہیں عام تلمیہات وہ تلمیہات ہیں جو عام بول چال اور روز مرا کی گفتگو میں استعمال ہوتی ہیں عام تلمیہات میں سے بعض محابروں کی شکل میں ہیں، ان کو تلمیہی محابرے کہتے ہیں بعض مثالوں کے پیرائے میں موجود ہیں، ان کو تلمیہی مثالیں کہتے ہیں عدوی تلمیہ، کارون کا خزانہ کارون کا خزانہ، کارون حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، نیک آدمی تھا لیکن مال و دولت ہاتھ آنے سے مغرور اور دشمن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین پھٹی اور وہ اپنے کافلے اور مال و دولت سمیت زمین میں سما گیا عام تلمیہ کی مثال دیکھتے ہیں چام کے دام چلانا نظام سکی نے ہمائیوں بادشاہ کی جان بچا کر آدھے دن کی بادشاہت انعام میں حاصل کی اور چمڑے کے گول ٹکڑے کے سکھے بنا کر اس میں سونے کے کیل جڑکڑ چلا دیئے اس کا مطلب ہے زبردستی کام لینا چند مشہور تلمیہات میں طوفان نوح، کشتی نوح، پسر نوح اور عمر مو کی تلمیہات شامل ہیں اشار میں تلمیہات کا بیان آئیے دیکھتے ہیں کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہِ تور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالی سے کوہِ تور پر ملاقات جہاں اللہ سبحانہ تعالی کی تجلی سے کوہِ تور جل کر راک ہو گیا تھا ایک اور شیر دیکھئے آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا دوست یا تھوڑے ہیں اور بھائی بہت اس شیر میں چاہے یوسف تلمیہ ہے اس واقعے سے آگاہی کے لیے سورہ یوسف کا اردو ترجمہ پڑی ہے باغِ عرم تلمیہ کی وضاحت شداد قومِ آدھ کا ایک جابر بادشاہ تھا کہتے ہیں اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا اس نے جنت کے نمونے پر ایک آلی شان باغ بنوایا بیس بائیس سال قوم کے سارے وسائل ساری دولت اس باغ کی تعمیر اور آرائش و زبائش پر صرف ہوتی رہی جسے باغِ عرم کہا جاتا ہے جب یہ بہشت شداد مکمل ہوئی تو شداد بڑی دھوم دھام سے اپنی زندگی کے حاصل کو دیکھنے گیا لیکن اس مسنوعی جنت کے بڑے دروازے سے اس کا ایک قدم اندر اور ایک ابھی باہر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور اپنی خود ساختہ جنت کی سیر کی حسرت دل میں لیے راہی ملکِ عدم ہوا منو سلوہ تلمی کی وضاحت بنی اسرائیل کی غلامانہ ذہنیت اور عداد کی اصلاح کے لیے انہیں چالیس سال تک بیابان میں رکھا گیا اس دوران ان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوتی رہی من کے چھوٹے چھوٹے میٹھے دانے انہیں پافر مقدار میں ملتے رہے بٹیر کے سائز کے پرندے سلوہ کثیر تعداد میں ان کے خیموں کے در اللہ تعالیٰ بھیج دیتے جنہیں بھون کر وہ کھا لیتے دھوپ میں ان پر بادلیوں کا سایہ کیا جاتا لیکن بنی اسرائیل ایسی ناشکری قوم تھی کہ جب انہیں بغیر مشکت کے منو سلوہ ملتا رہا تو ساکھ، ککڑیاں، گندو، مسور اور لحسن مانگنے لگے الغرص اللہ تعالیٰ کی اس لادلی قوم نے جب ناشکری اور نافرمانی کر کے اپنے آپ کو منصب امامت کے نا اہل قرار دے دیا تو ان پر ظلط اور مسکینی مسلط کر دی گئی اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ سور اعراف کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک مختصر لفظ میں ایک واقعے کو بیان کرنے کا نام تلمی ہے امید ہے کہ آپ اس موضوع سے بہت خوبی آشنا ہو چکے ہوں گے آپ کی توجہ اور تعاون کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی